السلام علیکم and welcome back کسی ہے میری پیاری یوٹیوب کی فیملی امید ہے سب ٹھیک ہوں گے ہم بھی الحمدللہ ٹھیک ہیں سب سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیں کیونکہ جب آپ لائک کرتے ہیں تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے آج کا جو ولوگ ہے وہ یہاں ڈاکٹر سے میں سٹارٹ کر رہی ہے ہم ڈاکٹر کے آئے تھے کچھ ہیلتھ کے زائر ایشو تھے تھوڑے بہت ہم نے سوچا کہ ڈاکٹر کے پاس وہ چیک اپ کروا لیا جائے تو بہتر ہوتا ہے کیونکہ اگر آپ ٹائم سے وہ چیک اپ کروا لیں اچھا چیک اپ کروانے کے بعد ابھی ہم یہاں پہ آئے کیونکہ ابھی ہمیں کسی اور ڈاکٹر کے پاس جانا تھا تو صبح کوئی ناشتہ بھی حاص نہیں تھا کیا تو ابھی بہت زیادہ بوک لگ رہی تھی تو ہم نے سوچا کہ یہاں پہ ہم انشوارما وہ کھا لیتے ہیں تو یہ ہم نے کافی ٹائم کے بعد یہاں پہ اس شاپ سے کھایا تھا ویسے تو زائرہ بندہ کھاتا ہی رہتے ہیں تو ان کا بہت مزے کا تھا بہت مزے کا میں اپنے اس میں سے کہہ رہی تھی کہ آت کے بعد اسی پہ آیا کریں گے ہمیں جس شاپ کی کوئی چیز اچھی لگتی ہے ہم پھر دوبارہ اسی پہ جاتے ہیں اچھا یہاں پہ انہوں نے یہ ایک ٹیبل رکھا ہوا تھا اس کے اوپر یہ دیکھیں پچاس اور دس کا جو ہے پاکستانی نوٹ بھی تھا مختلف ہوں مالک کے یہاں کی کرنسی تھی یہاں پہ تو میں یہاں پہ سب سے پہلے جو میں نے دونی سٹارٹ کی وہ تھی کہ پاکستان کی بھی ہے یا نہیں تو وہ بھی یہاں پہ یہ تھی یہ دیکھیں تو یہاں پہ میرے ہزبن نے پھر مجھے دکھائی کہ یہ دیکھو یہ یہاں پہ ہے تو پھر میں نے سوچا کہ میں ویڈیو بنا کرنا آپ کے ساتھ یہاں پہ یہ شیئر کرتی ہوں اچھا اس کے بعد جو ہے وہ پورا دین ہمارا ڈاکٹر کے جو ہے نوٹ لگ گیا دائن تھی نے انتظار کی کہ کوئی حد نہیں ہے پورا دین جو ہے وہ آپ یقین کرے ہمارا یہیں پہ لگ گیا کہ اتنا اتنا ہو گیا تھا کہ شاویر بھی لیٹ ہو گیا نا کٹا سے کہ ہمیں ڈاکٹر کے اتنا زیادہ ٹائم لگ گیا تھا کہ اس کے بعد جو ہے پھر ہم ڈریکٹری ڈاکٹر سے سیدھا جو ہے وہ شاویر کی کٹا گئے تو ہر زیادہ دیر تو نہیں تھی ہوئی لیکن آدھا گھنٹہ ہم شاویر سے کانا لیٹ ہو گیا تھا تو وہ ظاہر ہے کٹا والے جو ہے وہ میں نے چکار لیتے ہیں تو وہاں سے شاویر کو لگا اور اس کے بعد پھر ابھی ہم گھر آئے تو میں نے سوچا چلو میں ایسا کرتی ہوں کہ کچھ نہ کھانا وغیرہ بنا لیتی ہوں مجھے یہ تھا کہ میں نے مٹر کا پلاو نا بنا لیتی ہوں میرا میٹھا کھانے کا اتنا دل کارا تھا کسٹڈ کے ساتھ نا کیک جو والا میٹھا بناتے ہیں نا وہ والا تو میں نے سوچا کہ میں وہ بھی ساتھ سب سے پہلے وہ بناتی ہوں اور ساتھ میں میں نے نا چنے کی دال جو ہے وہ ابھی ظاہر ہے پہلے ویسے تو میں بھگو کے رکھتی ہوں کوئی بھی دال یا چنے وغیرہ بنانے ہو نا میرا دل تھا کہ میں چنے کا جو ہے وہ سالن بنا لوں لیکن چنے ظاہر ہے بھی گھوے ہوئے نہیں تھے تو میں نے سوچا چنے کی دال جو ہے یہ اس کا اسی کا میں نے سالن بنا لیتی ہوں اس کا سالن بہت مزکہ بنتا ہے نا پہلے تو میں نے سوچا کہ میں اس میں جو ہے وہ مسور کی دال بھی ڈال لیتی ہوں لیکن پھر جب دیکھا تو وہ تو ختم تھی میرے پاس وہ تھی نہیں تو پھر میں نے سوچا چلو صرف چنک کی دال بنا لیتے ہیں اور ساتھ میں ابھی یہ میں مٹھا بنا رہی تھی اور جب میں کیک کاٹ رہی تھی نا تو شاویر بار بار آکر میں اسے پوچھ رہا تھا کیا مٹھا بنا رہی ہو مٹھا بنا رہی ہو اسے مٹھا بہت پسند ہے نا حالانکہ یہ مٹھا اسے بلکل بھی اپسند نہیں آیا پتہ نہیں کیوں اسے بلکل بھی یہ اچھا نہیں لگا شاید وہ کیک اکیلے کھانا چاہتا تھا اسے کیک بہت اچھا لگتا ہے نا ہر وہ چیز جو مطلب آپ کی صحت کے لیے اچھی نہیں ہے نا وہ شاویر کو اپسند ہے اچھا آج نا میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں ڈپریشن وغیرہ کے نسلے میں جو آپ کو پتہ اکثر لوگوں کو ہارمونز چینجز چینج جب ہوتے ہیں تو آپ جب پرگنٹ ہوتے ہیں تو ہارمونز چینجز ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے آپ کو مختلف زائرہ ہو جاتا ہے نا ہر ایک ہارمونز مختلف طریقے سے چینج ہوتے ہیں اور مختلف طریقے سے آپ کی باڈی جو ہے وہ زائرہ ریاکٹ کرتی ہے نا تو میں نا اس باہر جو ہے وہ مجھے بہت زیادہ انزائی تھی بہت زیادہ نا ڈپریشن ہو رہا تھا تو میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی نا یہ ڈسکس کر لیتے ہوں کہ میں کیسے اس کو کام کرنے کی کوشش کر رہی ہوں اور کیسے اس سے نکلنے کی کوشش کر رہی ہوں کیونکہ یہاں پہ بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے یہاں پہ تو ویسے یہ آپ کو جو ہے وہ ڈپریشن ہو جاتا ہے حاصل کر کے جب آپ سردگاہ آتی ہیں تو یہاں پہ تو ایک بلکل ڈپریسنگ سا ماحول جو ہے وہ بند جاتا ہے نا تو سمر یہاں پہ لوگ شاید اسی لئے بہت زیادہ ہو جاتا ہے نا تو بندہ ڈپریشن نہیں بندے کو ہوتا ہے لیکن جیسے سردگاہ سٹارٹ ہوں گی تو یہاں پہ آپ کو ڈپریشن جو ہے نا وہ ہو جاتا ہے اور جب حاصل دور پہ جائرہ آپ پراغنٹ ہوں تو پھر تو آپ کے اور زیادہ ہارمونز چیزیں ہوتے ہیں پھر اور زیادہ چیزیں جو ہے وہ مختلف ہو جاتی ہیں نا تو اس بار میرے ساتھ بھی نا ایسے ہی ہو رہا تھا کہ مجھے بہت زیادہ انسائیٹی ہو رہی تھی مجھے بہت زیادہ ڈپریشن ہو رہا تھا تو آپ کو نا ہمیشہ جب بھی ڈپریشن ہو تو آپ کو نا ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے ان ممالک میں نا کوئی بھی آپ کی ہیلپ نہیں کرے گا آپ نے اپنی خود کی خود ہیلپ کرنی ہے نا تو خود ہی اگر آپ بیٹھیں اپنے خود ہی خود کو جو ہے وہ خود ہی اٹھانا ہوتا ہے سارا کچھ آپ نے خود ہی کرنا ہوتا ہے نا تو آپ کوشش کیا کریں کہ آپ زیادہ سے زیادہ وہ کام کریں جن میں آپ جو ہے وہ آپ کو دل کو خوشی ملتی ہے اور خود کو زیادہ سے زیادہ بیزی رکھیں تو مجھے نا میں ہمیشہ سے ولاغنگ جو ہے میں نے جب start کی تھی نا تو ولاغنگ صرف میں نے اس لئے start کی تھی تب میں نے خود کو بیزی رکھنا چاہتی تھی تو میں نے سوچا تھا کہ میں کیا چیز ہے جس کے ساتھ مجھے خوشی ملے گی تو مجھے ولاغنگ جو ہے وہ ویڈیوز بنانے کا بہت شوق تھا نا تو میں نے چینل بنایا تھا خود ہی میں نے چینل بنایا خود ہی میں نے اس پہ ویڈیو اپلوڈ کرنا سٹارٹ کی تو میں اس کے ساتھ بہتر فیل کرنا سٹارٹ کر دیا کیونکہ کام ہمیشہ آپ وہی کرو جس کے ساتھ آپ کو خوشی ملتی ہے تو جب آپ کو خوشی ملے گی تو ایٹومیٹک آپ کا دھیان جو ہے وہ اسی چیز کی طرف لگے گا اور پھر یہ جو دپریشن ہے وہ ایسا ایسا اس سے آپ نکل آتے ہو لیکن اگر آپ کچھ تو ظاہرہ بہ موٹی ظاہرہ میں آپ سے بات کر رہی ہوں ورنہ ظاہرہ آپ کو ڈاکٹر کے پاس بھی جانا پڑتا ہے نا لیکن یہ جو چھوٹا موٹا ہوتا ہے میں اس کی آپ سے بات کر رہی ہوں تو اس سے پھر میں بہت زیادہ بہتر ہوگی تھی نا پھر شاویر ماشاءاللہ سے بڑا ہونے لگیا پھر میں اس کے ساتھ اتنا بیزی رہنے لگی پھر پچھلا ایک سال پورا تو میں نے بلاغنگ کی طرف کوئی اتنی ہاتھ ہو جو نہیں تھی تھی کیونکہ میں شاویر کے ساتھ بہ ابھی میرے پاس کافی ٹائم ہوتا ہے نا تو ابھی پھر دوبارہ سے ظاہر ہے مجھے تھوڑا تھوڑا نا ڈپریشن سٹارٹ ہو رہا تھا انزائٹی مجھے ہو رہی تھی مجھے بغیر کسی وجہ کے رونا آ جاتا تھا میں بیٹھ کے نا اکیلے بیٹھ کے ایسے مطلب بھی ظاہر ہے جب ہزمین گھر نہیں ہوتے شاویر کیٹا ہوتا ہے اکیلے بیٹھ کے رونے لگ جانا بغیر کسی وجہ کے بغیر کسی بات کے نا تو رونے لگ جانا اور پھر نا آدھا آدھا گھنٹا بیٹھ کے روتے رہنا پھر وہ اتنا پرشان مطلب ایسے میری نے طبیعت بہت زیادہ حراب ہونے لگی تھی تو مجھے لگا کہ مطلب ظاہر ہے یہ بہت زیادہ پرابلم ہو سکتی ہے مجھے آگے چل کے تو مجھے اس پہ کام کرنا چاہیے میں نے پھر خود کو دوبارہ سے بیزی رکھنا سٹارٹ کر دیا پھر میں نے دوبارہ سے میں نے سوچا کہ میں کیا کروں گی میں نے سوچا کہ مجھے ولوگنگ کی طرف دوبارہ آنا چاہیے تاکہ میں دوبار میرا دماغ جو ہے نا وہ فرش ہونے لگ جاتا ہے نا کیونکہ مجھے یہ کام بہت پسند ہے نا تو اس وجہ سے میں ہمیشہ پھر یہی کرتی ہوں تو ابھی میں نے آپ نے دیکھا کہ میں بہت زیادہ راگلور ہو گئی ہوں یوٹیوب پہ میں بہت زیادہ اچھے سنو ویڈیو بنانے دوبارہ سے لگ گئی ہوں زیادہ ویڈیو بنانے لگ گئی ہوں کیونکہ میں ہوت کو بیزی رکھ رہی ہوں اور اس کی وجہ سے پھر میری ہیلتھ جو ہے وہ کافی زیادہ بہتر ہو چکی ہے نا لیک لیکن میں ابھی بھی اس پہ کام کر رہی ہوں ابھی بھی یہ نا چل رہا ہے میرا تو ایسا ایسا ظاہر ہے پھر بہتر ہوتا جائے گا یہاں پہ یہ دیکھیں وہ بھی ان کرنے پہ آ گیا ہے فریج میں بہت زیادہ گندہ ہوا تھا یہ میں نے کلین کی ہے اس کا بڑا مسئلہ جب بھی میں اسے کلین کرتی ہوں نا تو مجھے ہمیشہ ہزبن کی بات یاد آتی ہے کہ وہ جب بھی یہ میں لینے لگی تھی وہ مجھے منع کر رہے تھے کہ یہ والا نہ لو تو یہ بہت پرابلم ہوگی تو وہ سچ میں وہی بات ہوئ رکھتا ہے آپ تو یہ لے لیا تھا ہر اپنے بلاغ یہیں پینٹ کرتے ہیں آپ اپنا بہت سا یاد رکھی گا مجھے اپنے دعاوں میں یاد رکھی گا میں آپ سے ملتی ہوں کال اللہ حافظ